سبھی برش راشی کے درشکو آپ کو ورش دوہجار تئیس کی ابھی سے اکرم شبکامنائیں بدھائی یہ ورش دوہجار تئیس آپ کے جیون میں ایک نئی ارجہ لے کر کے آئے ایک نیا سنچار ہو آپ کی اچھاؤں کی پورتی ہو آپ کا وشواس کئی گناہ دیکھ بڑے آپ آت مشواسی ہو جائیں آپ کے جیون میں جو بھی گرہوں کے روپ میں اندکار چل رہا ہے اس سے آپ مکت ہوں اور ہونا بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے سنی کی ساڑھے ساتھی اتر جائے گی کچھ لوگوں سے ڈھہیا اتر جائے گی کچھ لوگوں پہ سٹارٹنگ ہو جائے گی اور یہاں پر کچھ لوگوں کو سنی کا نیائے ملے گا کچھ لوگ پچھلے دھائی سال سے پریشان چل رہے ہیں وہ اپنی پریشانی سے ان کو نجات ملے گا سنی اسٹم سے نکلے گا کچھ کا یعنی کی یہ ہے جو ورش دو ازار تیس جس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کری جہاں لکھا ہے دھن راشی فل یہ ہے راشی فل میں آج صرف اور صرف بات ہوگی ورش راشی کے پیسے کی اس میں کوئی بات نہیں ہوگی سکھ ساتھن کی بدھی کی ایجوکیشن انتی اس پرکار کی کوئی بات ہی نہیں کرنی آج کی ویڈیو میں صرف بات کرنی ہے پورے سال کی جنوری سے لے کر دسمبر دو ازار تیس تک پیسے کی کیونکہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے اس وشے میں بھی چرچہ کروں گا چنتہ نہ کریں بہت سارے لوگوں کو یہ چنتہ ہوئی ہوگی کیا چھوڑ دیں گے بلکل نہیں چھوڑوں گا ہر ٹاپک کو کور کروں گا ہر بات کو ہر پہلو کو کور کروں گا اور ایسی سیریز لے کر کے آئے ہو آپ کے لئے جو ابھی تک جوتیس کے اتاس میں کسی نے نہیں بنائی ہوگی ساری چیزیں بول دوں گا تو سب کافی پیسٹ ہو جائے گا کیونکہ میترو بھیڑ چال تو چلی رہی ہے اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے سب ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اس سے کسی کو مطلب نہیں ہے کہ جوتیس اس سے گرت میں چلی جائے گی جوتیس شاستر کو نقصان ہوگا نہیں ویڈیو سنیں اور بس ڈالتی میرے پاس کم سے کم پندرہ سے بیس یوٹیوب چینلز کے سکرین شوٹ رکھے ہیں جو میرے کو ایزٹیز یہ دیکھتے ہیں میں نے کیا دالا اور اس کو دال دیا بس پیسٹ کر دیا میں حیران ہوا ایک مہدے کا تو ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے میں نے پانستہ دن پہلے بلکل سیم ٹو سیم میں نے لکھا ورس دو جارتیس یہ رہا آپ کا گولڈن پیریڈ اس نے بھی لکھا یہ رہا آپ کا گولڈن پیریڈ دو جارتیس تیم بھی سیم میں کہہ رہا دیکھو کیا ہو رہا ہے لوگ ایسے بھی اپنی آج جی بھی کا سوال رہے ہیں چلو خیرے اس وشے میں کیا بات کرنی سب اپنے اپنے کرم کر رہے ہیں اور ہم اپنے کرم کو یہی بھوکتے ہیں میں بات کرتا ہوں اب آپ سے جنوری سے دسمبر کی یہ جو کنڈلی ڈسپلی میں لگائی گئی ہے یہ کنڈلی اس لیے لگائی گئی ہے صرف کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آخر ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں آج جہاں دو نمبر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ورشب راشی دو نمبر کا مطلب اور اس دو نمبر کو ہم اس میں بھاو ہے پہلا فرسٹ ہاؤز اور دو نمبر لکھنے سے وہ راشی ہو گئی ورش اور اس کے نیکسٹ جہاں پہ تین نمبر لکھا ہے اس کا مطلب یہاں تین نمبر راشی اس اسطحان کی جمعیداری لے کے بیٹھی اور اسطحان ہو گیا دوسرا اور راشی ہو گئی تین نمبر یعنی یہ تین نمبر مِتھون اور مِتھون کے سوامی بُدھ گھر ہے تو ورش دو ہجار تیس میں ورشب راشی کے سبھی درشکوں کے لیے بُدھ گھرے کے پاس دھن کی جمعیداری آ جاتی ہے اب بُدھ کو پیسہ دینا ہے اور شکر کی اور بُدھ کی آپس میں ہے گھنیسٹ مِترتا یہ ایک دوسرے کے پریمی ہے یہ ایک دوسرے سے کے پرم مِتر ہیں یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے اب ایسی استطی میں شکر کے ساتھ بُدھ کا کیا کومبینیشن بننے جا رہا ہے اور کیسے پریستطیاں پوزیٹیب بنیں گی یہ میں اب آپ کو بتاؤں گا تو آئیے سب سے پہلے اچھا ایک چیز کا نبیدن کرنا چاہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو لگے کہ آپ کے لئے اپی ہوگی ہے تو اتنی شیئر کر دینا دوستو اتنی شیئر کر دینا کہ بس میں یہ کہوں گدگد ہو جاؤں کہ ہاں آپ نے اپنا کام کر دیا اور لوگوں تک پہنچ جائے دو ہزار تیئیس کو لے کر کے بہت بڑی احتیحاسک ویڈیو بھوشیوانی ہمیں لے کر کے آپ کے بیچ میں آنے والا ہوں سمیں ایک آباب رہتا اس لئے بہت زیادہ نہیں بنا پاتا ویڈیو پر پھر بھی کوشش کرتا ہوں ویستتہ آپ لوگوں کے دوارہ بہت رہتی ہے اب بات کرتا ہوں جنوری میں آپ کے جنوری کی اگر استطیقی بات کریں اور سب سے پہلے گر ہم بات کریں کہ ورش کا پہلا دن جو کی سب سے زیادہ نرنائک ہوتا ہے پہلا ہی دن تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدھ سٹارٹنگ کے پہلے دن میں تو استم میں ہیں سورے کے ساتھ ہیں دھنو راشی میں ہیں یہ تو پوزیٹیو سائن نہیں ہے پر خالی اس کے آدھار پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا سال خراب رہے گا کیونکہ دھن کے کارک گرہ وہ لاوستان میں رہیں گے اور دھن کے کارک اگر مجبوط استطیق میں ہو تو بھی بہت بڑی آئے اور اگر دوسرے دھن کے کارک شکر گرہ بھی ورش دو ہزار تیس کی شروعات میں اچھی جگہ ہو تو بھی بہت بڑی آئے تو آپ کے لیے سونے پر سہاگہ ایسے ہو گیا کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دس نمبر لکھا ہے اس کنڈلی میں وہاں بیٹھے ہیں شکر اور شنی یعنی کہ آپ کی سویم راشی کے سوامی ہی شکر بھاگے کے اندر بیٹھ گئے اور دھن کے کارک ہو کے بیٹھ گئے اور دوسرے دھن کے کارک وہاں بیٹھے ہیں جب بارہ نمبر لکھا یعنی کہ گرو وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو پیسہ تو پورے سال آپ کے پاس میں رہنا اس میں کوئی دومت نہیں ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے پر دیکھنی پوری ہے پوری دیکھو کہ تو ہی لاب ملے گا کوئی سارے مہینے اس میں کبر ہونے والے ہیں تو آئیے وشے کو پرارم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں جنوری کے جنوری کے مہینے میں دنانک اٹھارہ جنوری دو ہزار تیئیس یہ ایک تاریخ آپ نوٹ کر لینا اس تاریخ تک بدھ گرہ آپ کے پیسے کو لے کر کے نوم بھاپ میں رہیں گے ساری اسٹم بھاپ میں رہیں گے اور دنانک اٹھارہ جنوری کو یہ دھنو میں مارگی بھی ہو جائیں گے یعنی کہ یہ ورس کی شروعات میں الٹے ہیں وکڑ چال میں اور اٹھارہ جنوری کو سیدھے ہوں گے مارگی ہو جائیں گے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے مہینے جو دھن کی استطی رہے گی وہ آپ کی تھوڑی فلیکچوئٹ کرے گی سٹارٹنگ فرسٹ منت اس کے بعد فروری کا جو مہینہ رہے گا اس میں ساتھ فروری ایک تاریخ آپ لکھ لیجئے اس تاریخ کو آپ کے دھن کے سوامی بدھ گرہ آپ کے کرم بھاپ پر آ جائیں گے آپ کے بھاگے کے گھر میں آ جائیں گے اور بھاگے کے گھر میں بدھ کا رہنا بہت اچھا ہے جو تیس کا ایک نیم ہے یدی دھنیش بھاگے پہ جا کے بیٹھ جائے تو وہ چکوٹی کا لاب دے دیتا ہے پیسہ بھی دے دیتا ہے اور بھاگے کو بھی مجبوط بنا دیتا ہے تو کہنے کارت یہ ہوا کہ یہاں پر آپ کی جو استطی رہے گی یہ ساتھ فروری سے مجبوط ہو رہی ہے اور ستائیس فروری تک یعنی کی بیس دن کا سمیں لکھ لینا سپیشل کاپی اور پہنے لے کر کے بیٹھنا ایسے نہیں کھالی سن لی اور کام ہو گیا بیس دن آپ کو وشیش دھن لاب کا یوگ بن رہا ہے ستائیس فروری تک ستائیس فروری کے بعد آپ خود میرے کو فون کر کے بولو گے کہ یہاں گرو جی آپ کا پریڈکشن سہی تھا ستائیس کو جیسے ہی کم راشی میں بودھ کا گوچر ہوگا تو کتنا جبردست یوگ بنے گا دیکھئے بودھ اور شنی کی یوتی بن جائے گی آپ کے بھاگے کا سوامی کرم باپ پر کرم کا سوامی کرم میں شش راجیوگ اور دھن کا سوامی بھی کرم میں تو ستائیس فروری سے لے کر کے اور دوستو سولہ مارچ تک یہ سمیں دھیان رکھنا آپ کے لئے وشیش لابدائک ہے اس ٹائم پیرڈ میں آپ کو پیسہ آئے گا جبردست آئے گا اچھا دھن آئے گا ایسا کنڈلی اشارہ کر رہی ہے اس کے بعد ہے تھوڑا سا گلوڑ کا یوگ اور یہ جو گلوڑ کا یوگ بندہ ہے مطرو یہ ہے سولہ مارچ سے لے کر کے اور اکتیس مارچ تک اس ٹائم پیرڈ میں آپ کے دھن کے سوامی بودھ گرہ نیچ ہو جائیں گے اور وہاں نیچ ہوں گے جہاں پر لکھا ہے کنڈلی میں بارہ نمبر یعنی کہ گروہ کے ساتھ میں بودھ کی یوتی بنے گی ایسے تو نیچ بانگ راجیوگ بھی بنے گا پیسہ بھی بہت آئے گا جبردست پیسہ آئے گا باڑے بھائی بہنوں کے ساتھ منموٹا ہو جائے گا پر خیر مجھے تو آج آپ سے بات کرنی ہے صرف پیسے کی تو اور وشیو میں نے جاتے گروہ تھوڑا یہ ہی ہو رہا تھا بھائی بہنوں کے ساتھ ادر وائز پیسہ آئے گا یہ سولہ مارچ سے اور اکتیس مارچ تک بھی اچھا پیسہ آئے گا ایسا آپ کے کنڈلی کہتی ہے اس ٹائم پیرڈ میں آپ یوج نہ بنا سکتے ہیں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ورشفل آپ کو نہیں ملے گا میری ویڈیو ریلیز ہونے تک ریلیز ہونے کے بعد مل جائے بات الگ ہے ریلیز ہونے تک تو نہیں ملے گا یہ میں کہتا ہوں اکتیس مارچ کی تاریخ نوٹ کریے میس راشی میں چلے جائیں گے پیسے کو لے کر کے اپنے سم کے گھر چلے جائیں گے جہاں یہ ایک نمبر لکھا ہے وہاں چلے جائیں گے باروے بھاب میں چلے جائیں گے دھن کی ہانی ہونا تو آپ کو اکتیس مارچ سے پیسے کا لیندن بہت سو سمجھ کے کرنا ہے اور یہ سمیں آپ کے لئے اکیس اپریل تک چلے گا اور اکیس اپریل ہی نہیں اکیس اپریل سے بھی آگے اس کو جوڑیے اور لگبک پندرہ مائی اور پندرہ مائی سے بھی اس کو آگے جوڑیے سات جون تک تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کے لئے جو سابدھانی والا سمیں ہے وہ ہے اکتیس مارچ سے اور سات جون تک تو مارچ کو تو کاؤنٹی مت کرو تو نکلی گیا لاز جے ہے یعنی کہ اپریل میں اور جون اور جون میں بھی سات تاریخ یہ جو آپ کے لئے لگبک لگبک سکسٹی سیون ڈیز رہیں گے اس میں ہے آپ کو تھوڑا دیان رکھنا ہے بڑے لیندین بڑا کوئی کار رہے مطلب اچھ کوٹی کے خرچے اس ٹائم پیرل میں میرے کو پربل روپ میں دکھائی دے رہے ہیں یہ میں آپ کو پون روپ سے کہنا چاہوں گا جو اچھا دیکھے گا وہ اچھا بولوں گا جو برا دیکھے گا وہ برا بولوں گا میں کوئی یا میتھی چکنی باتیں کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں وہ بتانے آیا ہوں جو میرے کو میرے گیان سے دکھائی دے رہا اور میں کوئی پون گیانی بھی نہیں ہوں پون گیانی تو ایک سے ایک بیٹھے ہیں اور پون کوئی بھی نہیں اس دنیا میں سب اپنے ادیان سے انوباف سے ڈے بائی ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے سیکھتے رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں وشے کو آگے بڑھاتے ہوئے دنانگ سات جون کو بودھ گرہ ورشب راشی میں آ جائیں گے اور یہ ہوگا آپ کے لیے جبردست فل اپنے مطر کی راشی میں اور وہ بھی دھن کو لے کر کے تو محنت پریشنم سے پیسہ آنا ایک بار پون ہے جو پچھلے 67 days میں استطیق گربڑ ہوئی تھی اس میں صدھار اب یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ہے جو گرہ گوچر رہے گا آپ کا یہ چلتا رہے گا مطرو لگ بگ لگ بگ یہ مان کر کے چلیے یہ سات جون کو برشب راشی میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد جولائی کے مہینے میں آٹھ تاریخ تک یہی گرہ استطیق بنتی رہے گی یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب یہاں پر جو گوچر ہے آپ کا وہ اس پرکار کا ہو جائے گا کہ جس میں شب بھی ہے اور اشب بھی ہے پر وشیش روپ سے جولائی کا مہینہ کافی زیادہ آپ کے لئے فیوریبل رہے گا راجیو گھردک رہے گا جس میں آپ کی دھن کی استطیق کافی زیادہ مجبوط ہوگی سویر آشی کے بدھ آپ کو جبردست دھن لاب دیں گے یہ میں آپ کو پونڈ روپ سے اپنی ویڈیو کے مادیم سے آشوست کر دینا چاہتا ہوں ایسی گرہ استطیق مجھے نظر آ رہی ہے اگر ہم اگست کے مہینے کی بات کریں تو دنانگ کے تیئیس اگست تک جو گوچریے پرباب رہے گا وہ آپ کے لئے تھوڑا سا اتار چڑھا بارا رہے گا پر برا نہیں ہے اگست کے مہینے میں بھی آپ کی دھنی کی آبک بہت اچھی رہنے والی ہے اس میں بھی کوئی دومت نہیں ہے انفیکٹ سورے بودھ کا بودھا دیتی راجوک بنے گا اگر ہم ستمبر کے مہینے کی بات کریں یہ مہینہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اس میں بھی فائننشل گین آپ کو ہوتے رہیں گے یادی میں اب اکٹوبر کے مہینے پر موو کر جاؤں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنانگ ایک اکٹوبر دو ہزار تیئیس سے لے کے اور اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار تیئیس یہ جو اٹھارہ دن رہیں گے یہ آپ سپیشل نوٹ کر لینا اپنی کاپی میں یہ جبردست رہنے والے اس میں سویر آشی کا بدھ آپ کے وارے نیارے کر دے گا آپ کے اچھاؤں کے پورتی کر دے گا آپ کو دھن داننے کی سمرد دی ہوگی پیسہ آئے گا بڑا پیسہ آئے گا آپ کو سٹاک مارکٹ سے بھی آسکتا ہے شیئر مارکٹ سے بھی پیسہ آسکتا ہے ایسا یوگ بنے گا یہاں پر بہت سندر اٹھارہ تاریخ کو تولہ میں چلے جائیں گے بدھگر ہے اور ڈاؤن ہو جائیں گے اور ان کا ڈاؤن ہونا یعنی کہ دھن کے ہانی کرنا پھر ایک بار آپ کو فیننشل کرائسیز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور یہ دور آپ کا چھے نومبر تک چلتا رہے گا چھے نومبر سے ایک بار پنے استطیق میں صدار آئے گا آپ کے جیون ساتھی کے سعیوگ سے آپ کو آرثیق لاپ پہنچے گا پر یہ جو چھے نومبر سے ستائیس نومبر تک کا سمیں رہے گا یہ بیلنس ہے نہ بہت اچھا رہے گا نہ ہی بہت برا رہے گا اس میں استطیق ایک سنتلت روپ میں نومبر کو ایک بار پنے دھن کی ہانی کا یوگ بنے گا اس لئے آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا اور تیرہ دسمبر تک یہ رہے گا اس کے بعد پھر مند ہینڈ میں جا کر کے پچیس دسمبر کے بعد استطیق پوزیٹیو ہوگی تو کچھ اس پرکار کا گوچر یہ پراب دکھائی دے رہا ہے لگ بگ آپ کے لئے جو چھے مہینے دکھائی دے رہے ہیں چھے سات مہینے تو لگ بگ کافی اچھے دکھائی دیتے ہیں پیسے کے لئے دھن دھارنے کے لئے یہ میں آپ کو پونڈ روپ سے اپنی ویڈیو کے مادرم سے آشوست کر دیتا ہوں اس لئے میں نے کہا کہ بدھ نے دلائی ہے دھن کی شپت چھے مہینے آپ کو جبردست پیسہ آئے گا دوستو اگر آپ بھی اپنا حس لکیس بارشیق راشی پھل بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اور بنانے کے لئے جب بھی سمپر کریں تو ضرور بولیں کہ مجھے yearly prediction چاہیے